موسیقی جے ہو تم سے یہ گھر جانے کی کس نے کہا تھا موسیقی اگر ایسے گھر جاؤ گی نا تو پھر تمہارا بسرام بڑھا گھر میں اگر کام پڑا ہونا تو خٹا خٹ کر کے بسرام کا سمیں ہوتے ہی ترنت آجا کریں کیونکہ ساڑے سترے سروتے بیٹے ہیں اور پھر وہ بھی پانڈال کو چھوڑ کر کے چلے جائیں پندرے منٹ کا سمیں دیا ہے یہ گھنٹے میں آئیں گے تو میرا تنقصان نہیں ہے نقصان تمہارا ہوگا کیونکہ چار بس تیارتی کر دوں گی تو ہے تین بجے آؤ چاہے چار بجے آؤ پھر نقصان کس کا ہوا تمہارا میری بھاسا سمجھ تو آتی ہوگی سب میری کوسس یہی ہے پریاس یہی ہے کہ اتنی سرل کر کر کے اتنی سرل بھاسا میں کہوں کہ میری بھوڑی بھائیوں کو بھی میرے باباں کو بھی سب کو سمجھ میں آئے آتی ہے سمجھ میں باباں کو بھی آتی ہے دھنے بھانے ویسے اپنے بچے چاہے کچھ بھی پھر بھی وہ اچھے لگتے ہیں جب بابا کے کندے پر ناتی بیٹھ کر کے موچ پکڑ کے کان پکڑ کے جو توت لی باسا میں جو بھی کہتا ہے وہ گالی بھی دیتا ہے تو بھی اچھا لگتا ہے تو بھی بابا کو آنند ہی آتا ہے تو میں تو آپ کی بیٹی ہوں مجھے مجھے وشواس ہے کہ میں جو بھی کہوں گے سیاتھ آپ کو اچھا ہی لگتا ہوگا اور سامنے سنت مہاراجی بیٹھے ہیں بڑے ہی دیان سے کتا سنتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے مہاراجیوں سے نویدن ہے کہ ایسے ہی چھ دن اور بچے ہیں اس گاؤں کے اوپر کرپا ایسے ہی بنائے رہنا پانس دن اور اگر سمیں ہو تو لگانے کا پریاس کریں کیونکہ کتا میں جب جو کوئی سنتے آتا ہے تو ہماری کتا سپل بھی ہوتی ہے اور جو بکتا کہنے والا ہوتا ہے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے بڑے دھیان سے بڑے بھاو سے وہ کتا سنتا ہے کہ بھگوان کا بھکت اس پانڈال میں اس مہارادہ رانے کے سامنے بڑے بھاو اور مہارات جی بڑے بھاو سے کتا سنتے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ گولے گولی اگاوں کی ماتوں کا تو کہنا ہی کیا ہے یہ کتا تم ہی نہیں سن رہی پورے بھارت تمہیں پہل رہی ہے کیونکہ یہ کتا لائیو چل رہی ہے جب باہر کے لوگ دیکھیں گے تو میں تو نہیں کہوں گے تو اپنی پڑوسن پڑوسن کو سہے لیوں کو اور اس گھر کی جو بھواں ہوں بہن ہوں جو بھی ہوں سب کو بھلا لو اس گھنگا میں گوتہ لگانے کے لئے اب بھلانا تو دور ہے کل سے زیادہ اور گھٹ گئے تو جو ساتھ میں آئیتیں کو چھوڑ کے اور آئے ہیں کل میہ دس سنو کو لے کے آنا ٹھیک ہے موٹی میہ سے کہہ رہے ہیں آئیے ہم کتا سے جڑتے ہیں سگدیو جی مہارا جی کا سنتوں کی سوا میں آگمن ہوا ہے پریچھت مہارا جی نے سگدیو جی مہارج کا پوجن کیا وندن کیا اور اونچا آسن دیا اونچا آسن دے کر کے ہاتھ جوڑ کر کے پریچھت جی پوچھتے ہیں سگدیو مہارا سے اتہا پرچھا اتہا پرچھا میں سنسے دیم یوگی نام پرمان گرو پروس سے یتکاریاں میری امانس سے سروتا جو جی نیرندر مر رہا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے پریچھت نے یہ نہیں پہنچا مرنے کا ساپ لگا ہے میری کوئی مکتی کا اپائے بتائیے میرے بچنے کا کوئی اپائے بتائیے کوئی ایسا سادن بتائیے یہ نہیں پہنچا پریچھت نے کہا کہ جو جی نیرندر مر رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے ہر جی نیرندر کال کے گاز میں گرشت ہو رہا ہے کال کے گاہ بیال میں بیٹھا ہوا ہے جس دن سے ہم نے جنم لیا ہے اسی دن سے ہماری مرتر شروع ہو گئی مانا کی بھوان نے ہمیں پچاس سال کی عمر دی ہے اور ہم دس سال کے ہو گئے دس سال ہماری ویتیت ہو گئی تو سے سے کتنی چالے سے یعنی ہم دس سال مر گئے دس سال ہمارے نکل گئے وہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہونا چاہیے جو دس سال ہماری بیٹھ گئی اس میں ہم نے کون سا کام کیا ہمارے ہمارے